استنبول شہر ایک تاریخی شہر ہے استنبول شہر خوبصورتی میں اس کا کوئی سانی نہیں جانیے استنبول میں موجود وزٹنگ پلیسز کے بارے میں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میری آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی مرتبہ درکی آرہے ہیں اور خاص طور پر استنبول کی سیار کرنے کے لیے آرہے ہیں ان کو استنبول میں موجود ان جگوں کی سیار ضرور کرنی چاہیے جو میں آج بتانے والا ہوں ویسے تو استنبول میں سیار کرنے کی بہت سی جگہیں ہیں کہ دو ویکس میں سب جگہ کو وزٹ کرنا ناممکن ہے اسی لیے میں نے آج کی ویڈیو کے لیے یہ چند جگہیں سلٹ کی ہیں تاکہ آپ اپنے ٹرپ کو اچھے سے پلان کر سکیں تو آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی رہائش مین ایریا میں ہو تاکہ آپ کو کہیں پر بھی جانے میں آسانی ہو جیسے کہ تقسیم ہے اسی طرح سے کیجی اور اسکدار ہیں ان علاقہ میں بہت اچھے ہوتلز مل جاتے ہیں اور ون پلس ون، ٹو پلس ون اور ٹری پلس ون کے اپارٹمنٹ بھی حرام سے مل جاتے ہیں وہ بھی ریزنبل پرائیسز میں اگر تو آپ ان ایریا میں کہیں پر رہنے کا انظام کرتے ہیں تو آپ کو قریب قریب موجود مختلف جگہوں پر جانے میں آسانی ہوگی اور اگر آپ کو یہ انظام کرنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں مختلف لوگوں کو باقی سرسز کے علاوہ یہ سروس بھی پروائیٹ کر رہا ہوں تو گوڈ لک ٹو جو ان استنبول آئیے ان جوں کی سیار کرتے ہیں استنبول میں آتے ہی آپ استنبول کارٹ ضرور بنوالیں تاکہ آپ کو کہیں پر بھی جانا ہو تو آپ یہاں پر موجود ٹرام ٹرین اور بس سروس سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ترکی میں ٹیکسی سکیم بہت زیادہ ہے اور استنبول آ کر آپ کو ان سے ضرور پچھنا چاہیے تو دوستو اگر تو آپ کی رہائش اسکدار یا سرکیجی وغیرہ میں ہے تو آپ کو مرمراسی کے نظارے تو ویسے ہی دیکھنے کو مل جائیں گے اور ساتھ میں آپ بڑی بڑی فیریز کی سیار بھی انجوائے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اور بہت سی جگہیں ہیں جو کہ واکنگ رسنس پر ہی ہیں جیسے کہ گرین بزار اور سبائسس بزار بغیرہ ہیں تو چلیے پہلے ان کی سیار کرتے ہیں یہ گرین بزار سلطان محمد دو کے دور چودہ سو پشپن نے بنایا گیا تھا جب آٹومن نے کسنطنیہ یعنی آج کے استنبول کو فتح کیا تھا اس کا خوبصورت طرز تعمیر ہمیں آٹومن کی یاد دلاتا ہے اور اس میں موجود جیوری، انٹیکس اور مٹھائیوں کی دکانیں سیاہوں کی جسپی کا مرکز ہے جب آپ خود اس بزار کا حصہ بنیں گے تو ہی آپ اس کی خوبصورتی کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں یہ بزار سرکیجی میں موجود ہے اور آپ ٹرام کے ذریعے آسانی سے یہاں پہنچ سکتے ہیں اس کے ساتھ سپائسس بزار ہے اور یہ بزار سولہ سو ساٹھ میں بنایا گیا تھا یہاں پر ہر قسم کے سپائسس موجود ہیں اور ان بزاروں میں گھومتے ہوئے آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوگا لیکن جب آپ بزار سے باہر نکلیں گے تو آپ بے تہاشا تھک چکے ہوں گے چلیے کوئی بات نہیں کیونکہ آپ اس تنبول کی سیار کرنے آئے ہیں وہاں سے نکل کر تھوڑا آگے جائیں تو آیا سوفیا ہے اور بلو ماسک آ جاتی ہے کچھ لوگ تو پیدلی یہ سارا راستہ تیہ کر لیتے ہیں لیکن اگر چلنا آپ کے لئے مشکل ہو تو ٹرام لے لیں ایڈ گرد کے سارے نظارے بھی کر لیں اور جب آیا سوفیا آ جائے تو سٹاپ پر اتر جائے اس مسجد کو دیکھنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس کو پانچ سو سنتے زیجری میں رومی سلطرت نے ایک چرچ کے دور پر بنایا تھا اور اس وقت سے اب تک یہ کبھی چرچ کبھی مسجد اور کبھی میوزیم رہا ہے اور اب یہ دوبارہ مسجد میں بدل چکا ہے اسی طرح بلو ماسک بھی قریب ہی ہے یہ بھی آٹومنگ کی ٹائم پیریڈ سے ہی ہے اور یہ مسجد بھی اس وقت کے دور کی بہتری نکاسی کرتی ہے پھر یہاں پر کلٹا ٹاور ہے جو کہ اپنے نام کی طرح ہی منفرد ہے یہ ٹاور رومن ٹائمز کا بنا ہوا ہے جو کہ اس وقت کا سب سے ہائیس پوائنٹ تھا کیونکہ اسے واش ٹاور کے طور پر بنایا گیا تھا اور آج بھی اس کو سائن آف استنبول کی حصیت حاصل ہے یہاں سے شہر کا نظارہ بہت بسورت نظر آتا ہے اور اب اس کے اندر ایک میوزیم بھی بنا دیا گیا ہے یہاں جا کر آپ بہت اجوائے کریں گے دوستو گلٹا ٹاور پہنچنے کے لیے آپ ٹرام کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ واک کرنا چاہتے ہیں تو آپ واک کر کے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سرکیجی میں موجود ہیں تو دوستو اب باریاتی ہے تقسیم کی اس کو استنبول کا دل کہا جاتا ہے یہاں پر ایک مونیمنٹ ہے جو کہ ترکی کی پانچی سالگرہ کے موقع پر انیس سو تئیس میں بنایا گیا تھا لیکن اس کا افضادہ انیس سو اٹھائیس میں ہوا تھا اس کے اطراف میں متعدد ڈریول ایجنسیاں، ہوتل، ریسٹورانٹس اور بینلقوامی فاس فوڈ چینز جیسے پیزا ہٹ، میک ڈونلڈ، سببے اور برگر کینگ ہیں یہ استنبول کے چند عظیم ترین ہوتنوں کا گھر بھی ہے جن میں انٹر کانٹیننٹل، دیوان اور مرمرا ہوتل شامل ہیں تقسیم عوامی تقریب جیسے پریڈ نئے سال کی تقریبات کے لیے ایک پسندیدہ مقام ہے اگر تو آپ کا سٹے یہیں پر ہے تو پھر تو آپ کو یہاں کی سیر کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کا سرکیجی سٹے ہے تو وہاں پہنچنے کے چار طریقے ہیں ٹیکسی، بس، ٹرین، میٹرو یا پھر واک وہاں جا کر آپ کو الکھی نظارہ دیکھنے کو ملے گا آلموسٹ ہر رنگ اور قوم کے لوگ نظر آئیں گے جو کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا مو بولتا ثبوت ہے اس سے آگے چلتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو بعض فورس کو ضرور وزر کرنا چاہیے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ایشن سائیڈ اور یورپین سائیڈ کو ایک بریج کے ذریعے ملا دیا گیا ہے ویسے تو آپ کو دور سے یہ نظارہ ویسے ہی نظر آ جاتا ہے لیکن اس نظارے کا حصہ بننے کا الگ ہی مزہ ہے سرکیجی میں موجود بڑی بڑی کشتیوں کی مدد سے آپ بہ آسانی وہاں تک جا سکتے ہیں یہ کشتیاں دن کے اوقات میں بھی وہاں آپ کو وہاں کی سیر کرواتی ہیں اور رات میں بھی وہاں جا کر آپ کو ایک الگ ہی دنیا دیکھنے کو ملے گی یہ تھی استنبول کی سیر مجھے امید ہے آپ کو استنبول کی طرح میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو ان جگہوں میں سے کونسی جگہ پسند آئی اور جہاں آپ ترکیہ آکے جانا چاہیں گے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک جاتے دیجئے اللہ حافظ